بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب اور یہ سپیشل چپلی کباب ہے کیونکہ یہ پشاور کی اصل ریسپی ہے جس طرح سے وہ لوگ بناتے ہیں یہ اتھینٹک ریسپی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی یمی ریسپیز دیکھنے کے لئے تو چلیے اپنی اس ریسپی کو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چینل چیزیں چاہیے آدھا کیلو ہمیں کیمہ چاہیے بیف کا ٹھیک ہے ہمیں چاپٹ پیاس چاہیے ازرک لسن کا پیس چاہیے چاپٹ ہری مرچے چاہیے تین سے چار عدد اور ٹماٹر چاہیے نمک دڑا مرچ کالی مرچ پاوڈر سوکھا دھنیا پاوڈر گرام مسالہ پاوڈر بھنا کٹا زیرہ سوکھا دھنیا اور یہ ون کپ میدہ ہے یا آٹا آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں آٹا یوز کر رہی ہوں تو آپ نے ہر چیز کو ایک بڑے سے کھلے سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پین کہلیں کچھ بھی کہلیں اس میں آپ نے ہر چیز کو مکس کرنا ہے کیمہ آپ نے خوش کر کے لینا ہے گیلہ کیمہ آپ نے نہیں لینا اس میں گیلہ کچھ بھی نہیں لینا ہر چیز کو اپنے سکھا یوز کرنا ہے ہر چیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے گون لینا ہے ہاتھوں کی ہلپ سے آپ نے اچھے سے اس کو گون لینا ہے ورنہ آپ اس کو چوپر میں بھی مکس کر سکتے ہیں اور آٹا گوننے والی مشین آتی ہے اس میں بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہم ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ نے جیسے آٹا گونتے ہیں بلکل ایسا ہی آپ نے اس کا سمودھ جو ہے وہ ڈو لگانی ہے سمودھ بلکل کچھ بھی بٹ میں الگ الگ نظر نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے اور اچھے نہیں بنیں گے تو یہ تقریباً ہو گیا ہے آٹا آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ہی کر کے شامل کرنا ہے سارا آٹا ایک دم سے نہیں شامل کرنا جتی ضرورت پڑتی جائے ساتھ ساتھ آٹا آپ اس میں شامل کرتے جائے ایک ہی دوا کر دیں گے تو وہ ٹھیک سے مکس نہیں ہو سکے گا دارے میں نے آپ کو پورا پروسیجر اس لئے لکھاتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی konfusion نہ رہے میری ویڈیوز لیندھی ضرور ہوتی ہیں لیکن میں ایک ایک سٹیپ آپ کو بتاتے ہوں اس طرح سے آپ نے جس طرح آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو گوننا میں نے اسی لئے اس پروسیجر میں سے کچھ بھی سکپ نہیں کیا تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ کے اوپر گھر ڈال کے دو انڈوں کو فرائی کر لینا ہے بہت فولڈ آن کرنے ہیں ان کو فرائی کر لینا ہے فرائی کر کے ہی آپ ان ایکس کو شامل کیجئے گا کچھ ایکس اس میں آپ شامل نہیں کیجئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ بھی ہم نے اس میں لیکوڈی ایڈ نہیں کرنا ہے مرنہ کبابز ٹوٹ جائیں گے تو یہی پروسیجور ہم نے انڈے کے ساتھ کرنا ہے اس کو ہم نے فولڈ آن کرنا ہے فولڈ آن کر کے اسے تھنڈا ہونے دی جائے گا پھر اس کو توڑ کر بچ پر مکس کر جائے گا یہاں مجھے تھوڑی سی جلدی تھی تو ہم نے گرم گرم ہی مکس کر دیا تھا آپ فول تھنڈا ہونے دی جائے گا اور پھر اسے مکس کر دیا بہت ہے تمائٹر کی کتلیں بھی آپ اس طرح سے کاٹ لیں تو بہت اچھے لگتے ہیں شامی کباب کے اوپر آپ نے دیکھا ہو کہ تمائٹر لگے ہوتے ہیں تو آپ بھی ایسے کاٹ لیں یہ ہمارا بیٹر بنکے جو بھی آپ اسے بولیں بلکل ریڈی ہے کباب بنانے کے لئے تو اب ہم اس کے کباب بنانا شروع کرتے ہیں یہ کباب شیلو فرائی ہوتے ہیں یہ آج رکھیا ڈیپ فرائی نہیں ہوتے یہ ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہوئے اپنی مرضی کے مطابق ہم تھوٹے سے بڑے تھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں ہم یہاں پریفر کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے بڑے ہی بنائیں آپ اس پروسیجر کو بہت گھوڑ سے دیکھ لیجی آپ نے اسے ہلانا نہیں ہے جب تک کہ یہ نیچے سے پکنا ہی جاتا کباب آپ نے ساتھ ساتھ بنا کر ساتھ ساتھ آپ نے ڈالتے جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے سے بنا کر اس کو رکھتے ہیں اگر آپ رکھنا بھی چھاتے ہیں تو اس طرح سے آپ پلیٹ میں بنا کر اس کو شیپ دے لیں اور اس طرح سے پڑھا رہنے سے اور وہ ٹوماٹر پہلے والے میں ہم نے نہیں لگایا تھا ہم نے دوسرے والے میں لگایا تو ہم اس کے سائٹ کو فلپ کر دیں گے کیونکہ یہ نیچے سے آل مورس ٹرن ہو گئے دیکھیں یہ کتنا سپردار سکولڈن کلر آیا ہے اس کے اوپر تو ہم نے ابھی اس کو جب تک یہ فل پک نہیں جائے گا تب تک ہم نے اس کو فلپ کرتے ہی رہنا ہے دونوں سائٹ سے اچھے طرح پک جائے گا تو پھر ہم اسے نکال لیں گے اس کے اوپر کلر آ گیا ہے بہت زبردستی ہے ہم سیکنڈ ڈرال رہے ہیں ہم نے نکال لیا تھا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اسی طرح سے آپ سارے بنا کر ریڈی کر لیں سیم ہی پروسیجور فولو کریں اور یہ تیار ہیں ہمارے کباب ہمارے شپلی کباب تیار ہیں آپ اپنے گھر میں اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انسٹاگرام پر پیکس شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیر سبسکرائب کباب آپ نے ساتھ ساتھ بنا کر ساتھ ساتھ ڈالتے جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے سے بنا کر اس کو رکھتے ہیں اگر آپ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ پلیٹ میں بنا کر اس کو شیپ دے لیں اور اس طرح سے پڑھا رہنے سے اور وہ ٹوماٹر پہلے والے میں ہم نے نہیں لگایا تھا ہم نے دوسرے والے میں لگایا تو ہم اس کے سائٹ کو فلپ کر دیں گے کیونکہ یہ نیچے سے ہم نے آل موچڈ دن ہو گئے دیکھیں یہ کتنا سپردار سکولٹن کلر آیا ہے اس کے اوپر تو ہم نے ابھی اس کو جب تک یہ فلپ کر نہیں جائے گا تب تک ہم نے اس کو فلپ کرتے ہی رہنا ہے دونوں سائٹ سے اچھے طرح پک جائے گا تو پھر ہم اسے نکال لیں گے these lemons are just for garnishing یہ دیکھیں اس کے اوپر کلر آ گیا ہے یہ بہت زبردست ہے اب ہم سیکنڈ ون درال رہے ہیں بچ میں فرسٹ ون ہم نے نکال لیا تھا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اسی طرح سے آپ سارے بنا کر ریڈی کر لیں سیم ہی پروسیجر فولو کریں اور یہ تیار ہیں ہمارے کباب ہمارے شپلی کباب تیار ہیں آپ اپنے گھر میں اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انسٹرگرام پر پیکس شیئر کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ شکریہ شکریہ